پانی کا گلاس نہیں رکھ دو اور دونوں ہاتھ بلند کر دو اگر تم نے ذرا بھی جنبش کی تو میرے پسٹول سے نکلی ہوئی گولی تمہاری پیشانی کے چیتھڑے اڑا دے گی اس کے رہجے میں ایک ایسی گراہٹ ایک ایسا خوف ناک انداز تھا کہ میرے حواس گم ہو گئے میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی پانی کا گلاس خود با خود میرے ہاتھوں سے نیچے نکل گیا تھا اور زمین پر گر کر ٹوٹ گیا تھا میرے پیروں پر پانی بہ رہا تھا اور میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے اپنے لباس میں سے کوئی چیز نکال لی پسٹول کا رخ میری جانب کیے رکھا تھا پھر اس چیز کو موں کے قریب لے جا کر اس سے کوئی چیز کھینچی ایک لمبا ایریل تھا اور اس کے ہاتھوں چکور سا ڈبا تھا اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا وہ وائرلس تھا اس نے وائرلس آن کر کے اس پر کہا ہاں انسپیکٹر فریدہ بو رہی ہوں بلکل صحیح چھاپا پڑا ہے بلکل صحیح ہے فوراں ہاں پتہ نوٹ کر لو میں اس کو روکے ہوئے ہوں لیکن جلدی دیر نہ ہو جائے ہاں بلکل فوراں آ جاؤ اس نے کہا اور ٹرانس میٹر بند کر دیا انسپیکٹر کا نام ہی میرے ہوش و ہواس اڑانے کے لیے کافی تھا میں ساکیت و جامید اسے دیکھتی رہی دونوں ہاتھ میں نے اٹھا دیئے تھے لیکن اب مجھے یہ احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے ہوئے ہیں میں تو صرف اسے گورے جا رہی تھی اس کا مقصد تھا کہ میرا خوف درست نکلا پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک اجنبی لڑکی تھی دوسری بات یہ کہ اس نے کوڑ بھی نہیں دھورایا تھا غلطی میری ہی تھی لیکن کیا کرتی اس کی باتوں میں اس طرح آگی کہ جو کچھ اس نے کہا وہ میں نے کر لیا پھر زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اچانک ہی دھڑ سے دروازہ کھلا تھا اور چار لیڈی کانسٹویبل اور اس کے پیچھے مرد اور پھر ہاؤسٹل کے منیجر وغیرہ اندر داخل ہو گئے سب مجھے دیکھ رہے تھے انسپیکٹر فریدہ نے کہا وہ جگہ ہے جہاں اس نے ہیرون چھپا رکھی ہے یہ پڑیا ہے جو میں نے چار ہزار میں اس سے خریدی تھی اس پر چار نمبر پڑا ہوا ہے یہ لڑکی ہیرون فروخت کرتی ہے میں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا لیڈی کانسٹویبل نے آگے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ پیچھے کیے اور انہیں پشت پر کر کے ان میں ہتھ گڑی ڈال دی میں یہ سب کچھ اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اجنبی اسے واقعے کو دیکھتا ہے میں پتھرا سی گئی تھی ادھر خاصا انگامہ ہو رہا تھا ہوسٹل کی لڑکیوں کولوڈیر میں جمع ہو گئی تھی لیکن برحال میں اپنے طور پر خوش و حواظ کھو بیٹھی تھی اب ایک نین سی تاری ہو گئی تھی مجھ پر شاید خوف اور بے بسی کی انتہا تھی میں کچھ محسوس ہی نہیں کر رہی تھی ان لوگوں نے کمرے کی تلاشی لی سارا سمان اپنے قبضے میں کر لیا ہیرون کے وہ پیکٹ جو میرے پاس اچھی خاصی تداد میں موجود تھے قبضے میں لے لیے لوگ انسپیکٹر خریدہ کو مبارک بات دے رہے تھے ہوسٹل کا مینیجر حق لا حق لا کر کہہ رہا تھا نہیں جنابِ آلہ ہمارا اس سنسلے میں کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو بے گناہ ہیں ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کم بخت یہ کرتی ہے یہاں پر جی جی جناب معاف کر دیجئے دیکھئے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بکواس بند کرو مینیجر چلو انہیں بھی ساتھ لے لو ہم ہم مگر مینیجر ہم ہم ہی کرتا رہا پولیس نے اسے بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور چند اور افراد کو بھی قابو میں لے لیا تھا لیکن ان میں نہ تو تفعیق تھا نہ خالہ تھی ایک لمحے کے لیے میرے حواس واپس آئے اور میں نے دل میں سوچا کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ لوگ ان کے قبضے میں نہیں آئے برحال میرے پورے ودن کا لہو خوشک ہو گیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ دیکھوں وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا اس کے بعد وہ لوگ مجھے ہوسٹل سے باہر لے آئے پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا لیڈی کانسٹیبل میرے ساتھ ساتھ تھی اور تھوڑی دیر بعد میں پولیس سٹیشن پہنچ گئی مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا تھا جہاں مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا وہاں فوری طور پر مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا لیکن میرے ہاتھوں میں اب بھی ہتھ گڑی پڑی ہوئی تھی میں زمین پر بیٹھ گئی اور میں نے دیوار سے پسٹ لگا لی پورے بدن میں اٹھن ہو رہی تھی دل چاہ رہا تھا کہ آنکھیں بند کر لوں اور گہری نیند سو جاؤں تاکہ جب اس خواب سے جاؤں تو محول بلکل بدلہ ہوا ہو لیکن ایسا نہیں ہوا نہ تو نیندائی نہ ہی محول بدلہ البتہ اس کے بعد مجھے ایک بڑے کمرے میں پیش کیا گیا جہاں چند خطرنا قسم کے پولیس آفیسر بیٹھے ہوئے تھے اسپیکٹر فریدہ بھی وہاں مجود تھی اور ایک پولیس آفیسر مجود تھی جس کا حدہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا میں نے یہ دیکھا تھا کہ انسپیکٹر فریدہ نے اسے سلوٹ کیا اور پھر اسے بتانے لگی جی ایس پی صاحب اس کے علاوہ مجھے وہاں اور کوئی نہیں ملا تلاشی تو لی سمان میں کپڑے وغیرہ دستیاب ہوئے اور اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا چل سکا ہوں ہتھ گڑیاں کھول دو اس کی معمر عورت نے کہا جس کے بدن پر پولیس کی وردی بہت خوبصورت لگ رہی تھی پھر اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا لڑکی تم چہرے سے وہ نہیں معلوم ہوتی جو تم ہو یا پھر تم وہ نہیں ہو جو چہرے سے نظر آتی ہو میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بولی اب فوری طور پر اپنے گروہ کا نام بتا دو کون تم سے یہ کام کروا رہا ہے میں نے بمشکل تمام اپنے حواس کابو میں کیے اور آئیسہ سے بولی کوئی نہیں دیکھو اچھی شکل و صورت ہے میں یہ جانتی ہوں کہ تمہاری جیسی عمر کی لڑکی اتنی حمد کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتی تمہارے چہرے پر مجھے وہ اثار نظر نہیں آتے جو پکے قسم کے ہیرون فروشوں کے چہروں پر ہوتے ہیں میں جانتی ہوں کہ تمہیں کسی نے خاص وجہ سے مجبور کیا ہے لیکن اب تم پولیس کی پناہ میں ہو صرف ہمیں ان لوگوں کا نام بتا دو اور ٹکانہ بتا دو ہم کوشش کریں گے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے میری نظروں میں امی کا چہرہ آ گیا میں جانتی تھی کہ وہ ان کی تحویل میں ہے اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ دلاور نے سب سے پہلی بات یہی کہی ہے کہ اگر میں کبیس کے بارے میں زبان کھولی تو امی زندہ نہیں رہ سکیں گی میری ماں اس طرح بے موت ماری جائے گی میں اس پر ہزار زندگیاں قربان کر سکتی تھی چنانچہ میں نے عیسطہ سے کہا نہیں جناب اول تو یہ ہے کہ میں تنہا ہی کام کرتی ہوں جو شخص مجھے ہیرون سپلائی کرتا ہے میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ کہیں سے ہیرون حاصل کرتا ہے اسی نے مجھے اس کام پر لگایا ہے گویا تم صحیح بات نہیں بتاؤگی صحیح بات یہی ہے اس کے بعد آپ کا جو دل چاہے میرے ساتھ سلوک کریں لڑکی یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے کہنے کو تو انسان بڑے بڑے دعوے کر لیتا ہے لیکن جب تمہارے بدن سے ایک حال اتاری جائے گی جب تمہارا بدن جگہ جگہ سے داگدار کیا جائے گا سب کچھ اگل دوگی میں کام کر رہ گئی میں نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ تو میری صورت ہی بگاڑ دیں گے میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی لیکن یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری ماں چلی جائے میں نے کہا میں کہہ چکی ہوں کہ آپ جو چاہے سلوک کریں میرے ساتھ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ شخص کون ہے نام نہیں جانتی اس کا تم سے کیسے ملاقات ہوئی تھی یہ بھی آپ کو نہیں بتاؤں گی ٹھیک ہے انسپیکٹر فریدہ یہ تمہارا کیس ہے تم خود ہی سنبھال لو اسے ایس پی صاحب آپ سوچ لیجیے نہیں پوچھنا تو ہے اس سے یہ کیا کرے گی ہیروان کا کاروبار یہ تو مجھے ایک بے وکوف سی لڑکی لگتی ہے سمجھ دار ہوتی تو فوراں زبان کھول دیتی ایک بار پھر تجھے سمجھا رہی ہوں لڑکی جو جرم تو کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے اس کی سزا موت تک ہو سکتی ہے اپنی زندگی قربان کرنے کی بجائے صرف یہ بتا دو کہ وہ کون لوگ ہیں اگر انہوں نے تیرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کر رکھا ہے جس کی وجہ سے تو یہ کام کرنے پر مجبور ہے تب بھی اس بات کی فکر نہ کر ہم تیری مدد کریں گے پوری پوری مدد کریں گے یہ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بس میری زبان بند ہے میں کچھ نہیں کہوں گی اوکے انسپیکٹر لے جاؤ اسے پھر مجھے وہاں سے نکال کر ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا میں جانتی تھی کہ اب مجھ پر مظالم کے پہار توڑے جائیں گے اور یہی ہوا انسپیکٹر فریدہ دیکھنے کو تو اچھی خاصی شکل و صورت کی عورت معلوم ہوتی تھی بلکہ اس وقت تو وہ کوئی لڑکی ہی لگ رہی تھی جب وہ میرے پاس آئی تھی لیکن اس وقت وہ مجھے ایک کون خوار ناغن محسوس ہو رہی تھی اس نے اس قوت سے میرے خوبصورت رشمی بال پکڑے کے میرے حلق سے چیخ نکل گئی عذیت برداشت نہیں کر پاؤ گی تم سمجھ رہی ہو ایسا کرو میں تمہیں سوچنے کا موقع دے دیتی ہوں اور وہ بھی کسی خاص وجہ سے خاص وجہ تو سمجھ لو کہ مجھے تم پر رحم آ رہا ہے محسوس لڑکی زندگی اس طرح گوانے کی چیز نہیں ہوتی ہم ہر قیمت پر تمہاری زبان کھلوا لیں گے چاہے اس کے لئے ہمیں تمہاری زندگی ہی کیوں نہ لینی پڑے یہ بات سمجھ لینا میں تمہیں آٹھ گینٹے کا وقت دے دیتی ہوں فیصلہ کر لینا اور اس کے بعد مجھے بتا دینا جو کچھ بھی ہو میں نے فیصلہ تو کر لیا تھا لیکن پھر بھی آٹھ گینٹے کا یہ وقت غنیمت سمجھا مجھے ایک بار پھر لاکر بند کر دیا گیا بات کی کہانی سناتے ہوئے میرا دل لرستا ہے کیا کیا عذیتیں نہیں دیں انہوں نے مجھے میں روتی تھی اور سوچتی تھی تقدیر دیکھتوں نے میرے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے لیکن یہ بھی میں نے تیہ کر لیا تھا کہ دلاور کا نام کبھی نہیں لوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا کہ سات دن تک مجھ پر عذابِ قبر نازل ہوتا رہا ہاں میں اس سے عذابِ قبر ہی کہہ سکتی ہوں اس کے نتیجے میں میرے بدن پر بہت سے داگ پڑ گئے تھے میرے گھٹنے جواب دے گئے تھے میرے تلوے پھوڑے کی طرح دکھ رہے تھے میرے بال جگہ جگہ سے نوچ لیے گئے تھے اور تو شکر ہے کہ انہوں نے میرا چہرہ نہیں بگاڑا تھا لیکن باقی تمام عذیتیں مجھے دی گئی تھی مگر میں قربانی دے رہی تھی صرف اپنی ماں کے لیے ہاں میں اپنی ماں کے لیے اپنی زندگی ہزار بار قربان کرنے کے لیے تیار تھی وہ لوگ بھی مجھے مار مار کر تھک گئے تو فریدہ نے اس دن ایس پی سے حیرت سے کہا تھا دیکھنے میتے ہوئے کوئی انتہائی کمزور اور معصوم سی لڑکی ہے جناب لیکن اس نے پتہ نہیں زبان کیوں بند کر رکھی ہے یقیناً اس کے پسے منظر میں کوئی ایسی ہی بات ہوگی تو پھر اب کیا کریں کچھ نہیں کر سکتے چلان عدالت میں پیش کر دو ایس پی نے جواب دیا اور اس کے بعد سے مجھ پر مظالم کا سنسلہ بند ہو گیا مجھے عدالت میں پیش کیا گیا تمام ثبوت پیش کیے گئے میں نے وہاں بھی زبان بند رکھی تھی ایک وکیل صفائی جس کا نام بشیر احمد تھا میرے لئے سرکاری طور پر متعین کیا گیا تھا اس نے مجھ سے ملاقات کر کے میرے بارے میں تمام تفصیلات پوچھیں لیکن میں نے اسے بھی کوئی جواب نہیں دیا میں تو بس یہ جانتی تھی کہ اگر میں نے زبان کھول دی تو میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا اور اپنی ماں کو میں ہر قیمت پر بچانا چاہتی تھی وکیل صفائی نے کہا دیکھو میں تمہارا وکیل ہوں تمہیں مجھ سے نہیں ٹرنا چاہیے وکیل صاحب جو کچھ بھی ہو جائے میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی ایک بات بتا دوں تمہیں خبردار کسی سے تذکرہ نہ کرنا جی وکیل صاحب بتائیے مجھے دلاور نے یہاں بھیجا ہے دلاور نے کہا ہے کہ تم نے جس حمد کا ثبوت دیا ہے اس کا صلح تمہیں بہت زیادہ ملے گا دلاور تم سے بہت متاثر ہے اس نے تمہیں سلام کیا ہے میں خاموش ہو گئی میں نے وکیل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا برحال مجھے عدالت میں پیش کیا گیا پھر نہ جانے کیا کیا کاروائیاں ہوتی رہیں یقینی طور پر دلاور نے میری مدد کی تھی ورنہ میرے ساتھ مزید سختی کا سلوک ہوتا اور اس کے بعد کئی پیشیاں ہوئیں پھر جج صاحب نے مجھے دو سال کی سزا سنا دی میں عالم خواب سے گزر رہی تھی مجھے احساسی نہیں تھا یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے بس میں ایک دیدہ ور کی مانید ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی پولیس کی خواتین مجھے کمرے عدالت سے باہر لے آئیں اور اس کے بعد مجھے جیل کی گاڑی میں پنچا دیا گیا جو مجھے لے کر جیل کے بہت بڑے احادتے میں داخل ہو گئی عورتوں کے لیے جیل میں الگ پورشن بنا ہوا تھا مجھے وہاں پنچا دیا گیا یہ سب کچھ بھی دیکھنا تھا زندگی میں جیل میں اپنی بیرگ میں پہنچ کر دل کی جو قفیت ہوئی اس کا تذکیرہ شاید میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بہت دکھوری کہانی میرے سامنے سے گزر رہی ہو یہاں کی زندگی مختلف تھی قیدی عورتیں اور لڑکیاں عجیب و غریب مزاج کی مالک تھیں زندگی بلکل بے مقصد ہو کر رہ گئی تھی کبھی کبھی شبان کا خیال آ جایا کرتا تھا اور میں ہنس دیتی تھی دنیا اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن کون کسی کی مشکل میں کسی کا ساتھ دیتا ہے اور پھر شبان کے بارے میں تو یہ بھی پتہ نہیں تھا وہ تھا کون بس میرے پیچھے لگ گیا تھا کمبخت ایسی یادیں دل میں چھوڑ کر گیا تھا جو ایک میٹھی میٹھی کھسک بن کر رہ گئی تھی کیا ضرورت تھی اس بغیرت کو کہ مجھ سے اظہار محبت کرتا یہ تھی اس کی محبت بس چند روز فقط چند روز اور اس کے بعد سب کچھ بھول گیا خیر میں اس کے قابل بھی نہیں تھی ساری باتیں اپنی جگہ لیکن میں خود بھی تو اس کے قابل نہیں تھی اسی لیے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور کر سکوں میری تو کفیت ہی مختلف تھی کافی دن گزر گئے ایک لڑکی سے میری دوستی ہو گئی تھی اس کا نام زرقا تھا میرے ساتھ ہی رہا کرتی تھی اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا شوہر کی درندگی کا شکار ہوئی تھی بہت برا انسان تھا شادی کے بعد اس نے زرقا سے اس کی شخصیت چھین لی تھی اور اسے برائی کے راستوں پر لانا چاہا تھا لیکن ایک عزت دار گرانے کی لڑکی تھی شوہر نے جب عزت بیچنے پر انتہائی حد تک مجبور کیا تو اس نے اپنے سر کا تاج خود ہی اتار کر زمین پر رون دیا اور شوہر کو زخمی کر دیا جس کے نتیجے میں چار سال کی سزا بھگت رہی تھی خوش رہتی تھی ہنستی بولتی رہتی تھی کہتی تھی اور جو کچھ ہوا سو ہوا کم از کم دل تو تھنڈا ہو گیا مجھے سلائی کے شعبے میں بیچ دیا گیا تھا بہت بڑے حال میں مشینے لگی ہوئی تھی انسٹریکٹر ترطیب دیا کرتی تھی تھوڑا بہت سلائی کا کام مجھے پہلے بھی آتا تھا میں جیل کے اس شعبے میں ریڈی میٹ کام کرنے لگی تھی اس شعبے میں ایک انجارج بھی تھا مدو بابا کے نام سے پھکارا جاتا تھا لڑکیاں عام طور پر کہا کرتی تھی کہ کام کرو مدو بابا آ جائے گا پھر ایک دن مدو بابا آ گیا بڑا آدمی تھا جیل کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھا چہرے پر سفید داڑی بڑے دروازے سے اندر داخل ہوا تو لڑکیاں جلدی سے کام میں مصروف ہو گئیں وہ ہنسنے لگا اور پھر اس کی آواز ابری پیاری بچیوں کام سے انسان کی زندگی صدرتی ہے اپنا کام پورا کر لیا کرو پچھلے کچھ دنوں سے تمہارے بارے میں شقایات مل رہی ہیں لیکن یہ آواز میرے لیے ایک بم کا دماغہ ہی ثابت ہوئی تھی میں سر جکائے کام میں مصروف تھی لیکن میں نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا سفید داڑی لیکن داڑی کے پیچھے جو چہرہ چھپا ہوا تھا بھلا میں اسے بھول سکتی تھی وہ ابو تھے میرے ابو میری ساری زندگی کے مالک میرے سارے وجود کے حق دار ہاں وہ کیسے بھی تھے لیکن میرے ابو تھے میں بری طرح کامپنے لگی پورے بدن پر تشخن تاری ہو گیا تھا دیوانی ہو گئی تھی میں لیکن بس میں اپنی جگہ بیٹھی کامپتی رہی اس سے آگے کچھ کرنا میرے بس میں نہیں تھا مدو بابا ہمارے قریب پہنچے مجھے بھی دیکھا لیکن ان کے چہرے پر شناسائی کی کوئی جلگ نہیں ابری وہ مجھے نہیں پہچان سکے تھے اور پہچاننا بھی نہیں چاہتے تھے کسی زمانے میں تمام تر مشکلات کے باوجود میرے چہرے کی طرو تازگی ایسی ہوا کرتی تھی کہ لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے تھے ڈاکٹر ادنان کا بھی یہی کیس ہوا تھا لیکن اب ظاہر ہے زمانے کی ثوبتوں نے مجھے متاثر کیا تھا اور پھر انہوں نے غور بھی نہیں کیا تھا وہ اپنے کام کے انجام دہی کے بعد وہاں سے چلے گئے لیکن میں جس عالم سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ صرف مجھے ہی ہو سکتا ہے کوئی اور اس کی کافیت کا صحیح تجزیہ نہیں کر سکتا تھا نہ جانے کس کی سرہاں خود کو سنبھالا تھا نہ جانے کیسی کیسی سوچیں دامن گی رہی تھی ذرکا سے رات کو پوچھا یہ مدو بابا کون ہے بہت پیارا آدمی ہے لگتا ہی نہیں کہ اس نے کوئی جرم کیا ہو جرم ظاہر ہے جیل کا مقدم ہے لیکن یہ شریف آدمی ہے بس ہمارے شعبے کی نگرانی کرتا ہے قیدی ہے یہ بھی تو اور کیا کچھ پتا چلا یہ کس جرم میں یہاں قید ہوا ہے نہیں اب اتنی معلومات ہمیں کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے نگرانی کرنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بچیوں کام کرو کام ہی میں زندگی ہے میں بمشکل تمام آنسوں کو روک سکی تھی میں نے ذرکا سے پوچھا یہ رہتا کہاں ہے یہیں اس شعبے کے باہر اس کی کوٹری ہے جیلر نے بھی اسے بڑی اجازت دے رکھی ہے وجہ صرف یہی ہے کہ شریف آدمی ہے اور آج تک کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا کتنے عرصے سے یہاں ہے ڈیڑھ سال سے تو میں دیکھ رہی ہوں اس سے پہلے کب سے یہاں ہوگا مجھے نہیں معلوم میں خاموش ہو گئی پھر وہ رات ماضی کو یاد کرتے ہوئے گزری ابو کے حالات یاد آنے لگے امی تو خود کہا کرتی تھی کہ ابو برائیوں کے جال میں بھنسے ہوئے انسان ہیں اور مشکلات کا شکار ہیں ظاہر ہے انہوں نے کچھ کیا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیش آئی لیکن یہ بھی سوچتی رہی تھی کہ ابو مجھے نہیں پہچانیں گے میں نے ان سے اپنا تعرف کرواؤں یا نہ کرواؤں آخر میں نے ہی فیصلہ کر لیا اگر انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ میں یہاں موجود ہوں تو نہ جانے کیسے استراب کا شکار ہو جائیں برحال باپ تھے ہماری فکر انہوں نے بے شک کی نہیں تھی لیکن محبت کرتے تھے ہم سے پھر میں انہیں دیکھ دیکھ کر جیتی رہی ایک دو بار میرے ان سے بات چیت بھی ہوئی تھی اور مجھے اس بات کا بالکل شک نہیں رہا کہ مدو بابا اصل میں مدسر حیات ہیں کیا گزر رہی ہوگی ایک بیٹی پر جو خود بھی ایک مجرمہ تھی اور ایک مجرم باپ کے ساتھ جیل میں وقت کٹ رہی تھی مدو بابا جب بھی مجھے نظر آتے میرے دل میں محبتوں کے درخت جومنے لگتے کئی بار مجھے اس کا موقع ملا کہ میں ان کی کچھ خدمت کروں وہ بھی میری جانب متوجہ ہوگے لیکن وہ مجھے پہچان نہیں سکے ہماری جو بیارک تھی مدد بابا کی بیارک بھی اسی کے آخری سیرے پر تھی بیرل سے مستل سرائی کا شعبہ تھا اور باہر کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ ہم اپنی کوٹریوں سے نکل کر اس ہاتھے میں جا سکتے تھے ہاتھے کے گرد دیوار کا حسار تھا اور اس حسار کے باہر سنتری ہوا کرتے تھے ویسے بھی جیل میں عورتوں کی شعبے میں مرد کم آیا کرتے تھے یہاں اگر اندرونی طور پر کچھ ہنگامہ ہو جایا کرتا تھا تب پھر جیل کے سپاہی یا جیلر وغیرہ اندر آیا کرتے تھے ورنہ ہمیں صرف اپنے کام سے کام تھا پھر اس دن بھی مدد بابا اندر آئے تھے لیکن بری طرح خانس رہے تھے ان پر خانسی کا دورہ پڑا تو وہ ایک جگہ بیٹھ گئے میں اپنی جگہ سے پھرتی سے اٹھیں گلاس میں پانی لیا اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی ارے شیری بیٹا انہوں نے محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میری بڑی خدمت کرتی ہے یہاں جیل میں میں نے اپنا نام شیری ہی بتایا تھا پورا نام بتانے کی اول تو ضرورت ہی نہیں تھی اور پھر ویسے بھی میں اپنے آپ کو چھپانا چاہتی تھی میں نے کہا آپ کو بہت خانسی ہو رہی ہے ہاں بس ہو رہی ہے انہوں نے آہستہ سے کہا کوئی دوا لے لیں آپ دوا لے لی ہے بیٹا بخار چڑھا ہوا ہے اصل میں مجھے انہوں نے کہا اور میں نے بے اختیار ہو کر ان کا ہاتھ دیکھا تیز بخار تھا میں نے کہا تو آپ نے آرام کیوں نہیں کیا نہیں بیٹے جیل آرام کرنے کے لیے کہاں ہوتی ہے پھر بھی اگر ہوا لگ گئی ہو تو کوئی ہوا نہیں لگتی بیٹا ہم جیسے سخت جانوں کو وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آہستہ سے چلتے ہوئے باہی نکل گئے وہ رات بھی مجھ پر سخت گھٹن تھی میرا باپ بیمار تھا اور میں اس کے کچھ فاصلے پر یہاں موجود تھی پھر مجھے دور سے خانسی کی آواز سنائی دی اور میں بے چین ہو گئی میں نے کہا زرکا مدو بابا خانس رہے ہیں ہاں بچارے کو بخار چڑھا ہوا ہے زرکا اگر میں وہاں چلی جاؤں تو جانا چاہو تو چلی جاؤ اس وقت یہاں کوئی ہے بھی نہیں مگر تم ان سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہو بزرگ آدمی ہیں اور پھر اتنے اچھے ہیں کہ بے اختیار ان کے لیے دل میں محبت امڑتی ہے ہاں یہ تو بات ہے زرکا کچھ ہو گا تو نہیں مطلب اگر میں وہاں چلی جاؤں نہیں کوئی بات نہیں چلی جاؤ اور پھر میں اپنی جگہ سے نکل کر مدو بابا کی رہائش گاہ پر پہنچ گئی کمبل اڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے اور بری طرح خانس رہے تھے میں ان کے پاس بیٹھ گئی میں نے انہیں پانی پی لایا وہ چوک کر مجھے دیکھنے لگے ارے بیٹا توں رات تو بہت ہو گئی آپ خانس رہے ہیں نا اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی دوا کہاں ہے اے دوا ہاں میں وہ لیے لیتا ہوں انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں لٹا دیا میں لاتی ہوں پھر میں نے انہیں سہارا دے کر دوا کھلائی اور مدو بابا دوا کھانے کے بعد لیٹ گئے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی پھر وہ مدھم لہجے میں بولے تیرے برابر میری بھی ایک بیٹی ہے اور میرے پاس اسے دینے کے لیے صرف دعائیں ہیں اللہ اسے دنیا کی مصیبتوں سے دور رکھے آپ کی بیٹی ہے مدو بابا ہاں بیوی بھی ہے میری بس گناہوں کی سزا بگت رہا ہوں مگر تو یقین کر یہ سارے کناہ میرے اپنے نہیں ہیں میں اپنے باپ کی دوسری بیوی کا بیٹا تھا ستیلے بائیوں کے درمیان پلا اور انہوں نے میرے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اس نے مجھے باغی کر دیا بس برائیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا پھر بیچاری رحمانہ کی تو تقدیر پھوٹ گئی میرے ساتھ کاش نہ پھوٹتی میری ایک حویلی تھی یہاں سے دور ایک شہر میں وہاں وہ رہتی تھی برائیوں میں پھنسہ ہوا انسان تھا برے لوگوں سے دشمنی ہو گئی تھی کئی سال کی سزا ہو گئی سزا کاٹنے کے بعد یہ سوچ کر باہر نکلا کہ اب زندگی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ گزاروں گا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے نہ کسی سے لڑوں گا نہ کچھ کروں گا محنت مزدوری کر کے زندگی گزاروں گا لیکن وہ دونوں میرا ساتھ چھوڑ گئیں ہاں میں حویلی پہنچا تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ حویلی میں رہنے والے درندوں نے جو میرے ستیلے بائی تھے دونوں ماں بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا عجیب عجیب کہانیاں سننے کو ملی مجھے میں اپنی بیوی اور بیٹی کو تلاش کرتا رہا ہر ممکن کوشش کر لی میں نے اور جب وہ نہ ملی تو مجھ پر دیوانگی سوار ہو گئی اور اس کے بعد میں نے نئی حویلی کو آگ لگا دی میں نے ایک حسار بنایا اور پوری حویلی کو پٹرول چھڑک کر خاک سر کر دیا وہ لوگ جو اس حویلی میں رہتے تھے بس تقدیر تھی ان کی کہ چور دروازے سے نکل باگے لیکن میں نے حویلی کی اینٹ سے ہی بجا دی تھی ان کا سب کچھ جلا کر راہ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں ان کے سارے اساسے تباہ کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے انہیں فقیر بنا دیا پولیس میری تلاش میں تھی مجھ پر مقدمات قائم تھے وہ تو اتفاق کی بات تھی کہ وہ لوگ حویلی سے زندہ نکل گئے ورنہ میں تو انہیں بھی خاک سر کرنے کا تحیہ کر چکا تھا پھر اس کے بعد آخر پولیس کے اجال میں پھنس گیا صدا تو ہونی تھی بیٹی لیکن سب سے افسوسناک چیز ایک خیال ہے کیسا خیال مدو بابا سزا ختم ہو رہی ہے میری بس تھوڑے ہی دن باقی رہ گئے ہیں میں یہ سزا ختم نہیں کرانا چاہتا جیلر سے بڑی منت سماجت کر چکا ہوں کہ مجھے یہی میری بچیوں کے درمیان رہنے دیا جائے باہر کی دنیا میں میرا کون ہے ظاہر ہے جیلر یہ نہیں کر سکتا اب یہ سوچتا ہوں کہ باہر جاؤں گا تو کیا کروں گا مدو بابا آپ اپنی بیوی اور بیٹی کے ملنے سے مایوس ہو گئے ہیں ہاں بیٹی مایوس ہو گیا ہوں انہوں نے جواب دیا میرے دل سے آنسو ٹپکتے رہے اب ساری کہانی مجھے معلوم ہو گئی تھی مقدس چاچہ فقیروں کی طرح کیوں نظر آ رہے تھے اس کا بھی مجھے پتا چل گیا تھا ایک طرف دل کو ایک خوشی کا احساس ہوا تھا تو دوسری طرف ابو کے مسئلے میں گڑھ کر رہ گئی تھی دو سال کی سزا ہوئی ہے مجھے ابو کی سزا پتا نہیں کتنی باقی ہے میں کشم کش کا شکار رہی صبح فجر کی ازان کے وقت واپس اپنی بیارک میں آئی اور مجھ سے بات کر کے مدو بابا کی طبیعت ہلکی ہو گئی ظاہر ہے خون کے سرات بھی متحرک ہوں گے لیکن میرے اندر سوچوں کا بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا پھر اس کے بعد میں مدو بادبا سے ملتی رہی میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی ہاں جب وہ رہا ہونے لگے ہوں گے تو میں ان سے تفصیل بتا کر کہوں گی کہ ہمارا انتظار کرے میں جانتی ہوں ماں کہاں ہیں اس کے لیے میں نے ایک بہترین پروگرام بنا لیا تھا میں وقت سے پہلے انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی یہ تھا تقدیر کا ایک کھیل لیکن پھر اس کھیل میں ایک تبدیلی ہوئی ایک دن مجھے ملاقات کے کمرے میں لیا گیا جہاں وقیل صاحب میرا انتظار کر رہے تھے ان وقیل صاحب کا نام شبیر احمد تھا یہ وہی تھے جنہوں نے سرکاری طور پر میری وقالت کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ظاہر ہے میں قراری مجرم تھی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی اسی لیے وہ مجھے رہا نہیں کرا سکتے تھے شبیر احمد صاحب نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہا شیرانہ میں تمہارے لیے خوش خبری لے کر آیا ہوں کیسی خوش خبری شبیر احمد صاحب بس یوں سمجھ لو کہ تمہاری رہائی کا وقت قریب ہے کیا ابھی تو چند ماہ بھی نہیں گزرے تقدیر نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے اصل میں دلاور اور اس کا گروہ گرفتار ہو گیا ہے ان کے قبضے سے تمہاری ماں کو بھی برامت کرا لیا گیا ہے اور تمہاری ماں اب میرے پاس ہے کیا؟ ہاں عدالت میں ان کا بیان ہو چکا ہے اور اس بیان میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس ذرہ انہیں اپنے قبضے میں لے کر دلاور نے تمہیں منشیات بیچنے پر مجبور کیا تھا بیٹی میں وکیل ہوں کبھی کبھی ہم لوگوں کو ایسے کام بھی سر انجام دینے ہوتے ہیں جنہیں ہمارا دل ہمارا ضمیر قبول نہیں کرتا لیکن یوں سمجھ لو کہ میں تمہاری طرح ہی دلاور کے جال میں پھنسا ہوا تھا اسی لئے میں مجبور تھا برحال دو تین دن میں تمہاری رہائی کا پروانہ مل جائے گا اپنے آپ کو تیار کر لو امی کہاں ہیں؟ میں نے انسو بری آواز میں پوچھا میرے گھر میں میرے پاس ہیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں بہت کچھ بتا چکی ہے مجھے بیٹی وہ انہوں نے مجھے تمہارے والد کے بارے میں تفصیل بتا دی ہے بس یوں سمجھ لو کہ میرا دل روتا ہے تمہارے لیے برحال مجھ سے تمہاری جو بھی خدمت ہوگی میں کروں گا تم اپنے آپ کو بے کس اور بے سہارا نہ سمجھنا میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی وکیل صاحب مجھے تسلیہ دیتے رہے اب مجھے شدت کے ساتھ مدو بابا کی تلاش تھی میں اب انہیں تمام صورتحال بتانا چاہتی تھی مدو بابا کی کوٹری میں پہنچی تو وہ موجود نہیں تھے میں نے لڑکے سے ان کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ مدو بابا کہاں ہے لیکن برحال ایسا ہوتا رہتا ہے وہ کبھی کبھی چلے جاتے تھے اور کئی کئی دن نہیں آتے تھے غالباں جیلر کہیں اور ان کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوگا میں بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگی دو چار دن گزر گے تیسرے دن بھی مدو بابا نہیں آئے تو میں بے چین ہو گئی میں ایک ایک سے ان کے بارے میں پوچھتی پھر رہی تھی لیکن اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی پھر غالباں دن کو گیارہ بجے کا وقت تھا جب میری تلبی ہو گئی مجھے دو کانسٹیبل عورتیں جیلر صاحب کے کمرے کی جانب لے کر چل پڑی میرا دل خون کے انسو رو رہا تھا لیکن پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جیلر صاحب کو مدو بابا کے بارے میں تمام تفصیل بتا دوں گی بشیر احمد صاحب مجھے لینے ضرور آئیں گے میں ان کے گھر کا پتہ جیلر کو دے دوں گی چنانچہ یہ تحیہ کرنے کے بعد میں ان عورتوں کے ساتھ جیلر کے کمرے کی جانب چل پڑی جیلر صاحب کے کمرے میں شبیر احمد صاحب مجود تھے لیکن ایک طرف دیوار کی سہارے میں نے مدو بابا کو بھی کھڑے ہوئے دیکھا ہاتھوں میں ایک گٹری لیے ہوئے کھڑے تھے میں اندر داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر چونکہ ارے بیٹی شیری تم میں بدو بابا کو دیکھ کر فرت مسرر سے دیوانی ہو گئی تھی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میں ان کے قریب پہنچی انہوں نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا بدو بابا آپ خریت سے تو ہیں آپ وہاں نظر نہیں آ رہے تھے ہاں بیٹی خریت جسے کہا جاتا ہے اس حساب سے میں خریت سے ہوں لیکن میرے برے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے کیوں مدو بابا میں نے سوال کیا انہوں نے اپنے سوال میں مجھے ازادی دے دی ہے میری سزا ختم ہو گئی ہے لیکن باہر کی دنیا میں جینا میرے لیے سب سے بڑی سزا ہے اب وہ میں سزا بغتنے کے لیے جا رہا ہوں آپ آپ رہا ہو گئے مدو بابا میں نے فرت مسرر سے جومتے ہوئے کہا یہی کہلو بیٹی بس زندگی کی قید میں گرفتار ہوں دیکھو اس سے رہائی کب ملتی ہے شبیر احمد صاحب نے مجھے آواز دی تم وہاں کہاں چلی گئی ادھر آو یہ یہاں دستخط وغیرہ کرنے ہیں میں مدو بابا کو دیکھتو ہی واپس پڑھتی جیلر نے مجھ سے ریجسٹروں پر دستخط کروائے اور بعد میں بولا ازادی کی مبارک بات دیتا ہوں برحال ایسا ہوتا ہے بے شمار لوگ بے گناہ گرفتار ہو جاتے ہیں اور قانون کچھ بھی نہیں کر پاتا اور اس کے بعد اس نے مجھے واپسی کی اجازت دے دی میں نے مدو بابا کی طرف دیکھ کر کہا آپ نہیں چل رہے مدو بابا میں ہاں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے بیٹی کہ تمہیں بھی ازادی مل گئی مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا مدو بابا ادھر آو اس ریجسٹر پر دستخط کرو شبیر احمد صاحب آپ انہیں لے جائیے ہر جگہ کے کچھ عداب ہوتے ہیں جیلر نے کہا اور شبیر صاحب مجھے لے کر چل پڑے میرے قدم کام پر رہے تھے میری زبان شدت مسرر سے بند ہوتی جا رہی تھی با مشکل تمام میں نے شبیر احمد صاحب سے کہا شبیر احمد صاحب ذرا سا انتظار کیجئے شبیر احمد صاحب کی کار جیل کے دروازے سے باہر کھڑی ہوئی تھی پھر مجھے جیل کے بڑے دروازے سے باہر لے آئے پھر بولے کون ہے یہ صاحب جن سے تم مل رہی تھی شبیر احمد صاحب وہ آتے ہوں گے ہم انہیں ساتھ لے کر جائیں گے کیا مطلب شبیر احمد صاحب یہ بہت ضروری ہے آپ براہ کرم ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھئے وہ آ جائیں تو ہم انہیں ساتھ جانے پر مجبور کریں گے شبیر احمد صاحب نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا پھر خاموش ہو گئے ہمیں تھوڑی دیر تک انتظار کرنا پڑا شبیر احمد صاحب کی سفید کار کے ساتھ کمر لگائے کھڑی میں جیل کی زیلی کھڑکی کی جانب دیکھ رہی تھی پھر مدو بابا اس سے برامد ہوئے وہی گٹری بغل میں دبائے ہوئے ویران ویران چہرہ لیے ہوئے وہ چند قدم آگے بڑھے میں دوڑ کر ان کے پاس پہنچ گئی میں آپ کا انتظار کر رہی تھی مدو بابا انہوں نے چوک کر مجھے دیکھا پھر بول لے کیوں بیٹی آپ کو بھی ساتھ چلنا ہے کہاں انہوں نے حیرانی سے کہا جہاں میں جاؤں ارے نہیں بیٹے بری بات ایسی بیکار باتیں نہیں کرتے تمہیں پتا ہے کہ میں ایک سزا یافتہ مجرم ہوں مجھے سب کچھ پتا ہے مدو بابا آپ بس آئیے میرے ساتھ میں نے ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور مدو بابا نے بے بسی سے مجھے دیکھا پھر بول لے چلو میں ان صاحب سے بات کرتا ہوں پھر ہم دونوں شبیر احمد صاحب کے پاس آگے جو ہمیں کھڑے ہوئے خاموشی سے دیکھ رہے تھے وکیل صاحب میں نے آپ کے بارے میں اندازہ آپ کے اسکالے کورٹ سے لگایا ہے یہ بچی بڑی معصوم سی ہے مجھے جیلر صاحب سے تمام تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں یہ نا کردہ گناہوں کی سزا پا رہی تھی لیکن اللہ تعالیٰ سب کا نگے بان ہوتا ہے وہ اپنے معصوم بندوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا اگر وہ بے گناہ ہو تو اور گناہوں کی سزا تو بگت نہیں پڑتی ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ گناہوں کی یہ سزا دنیا میں ہی بگت لی جائے میں ان لوگوں میں سے ہوں یہ بچی مجھے کہاں ساتھ لے جانے کی ضد کر رہی ہے آپ آ جائیے محترم بزرگ کوئی حرج نہیں ہے کسی کا دل رکھ لینا بھی بہت بڑی بات ہے تو ٹھیک ہے وکیل صاحب لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک سزا یافتہ مجرم کی زندگی باقی لوگوں کے لیے تکلیف دے ہوتی ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے ہی چلیے اس کے بعد ظاہر ہے کون آپ کو روک سکتا ہے شبیر احمد صاحب کچھ ضرورت سے زیادہ ہی نفیس انسان تھے انہوں نے میری بات مان لی تھی اور اس کے بعد میں مدو بابا کے ساتھ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور شبیر احمد صاحب نے اسٹیرنگ سنبھال لیا حالانکہ یہ ایک غیر مناسب بات تھی برحال وہ ہمارے وکیل تھے ازرا انسانیت اگر انہوں نے امی کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی لیکن کسی اور کا ان کے ساتھ جانا ذرا عجیب سا تھا لیکن یہ بات تو میں ہی جانتی تھی کہ وہ کس کا اور میرا کون ہے اور جب میں نے یہاں تک سبر کر لیا تو اس سے آگے بھی تھوڑا سا سبر اور کر لینا چاہتی تھی میں جانتی تھی کہ ابو کو جب اس حقیقت کا علم ہوگا کہ میں ان کی بیٹی ہوں اور رحمانہ زندہ سلامت ایسی جگہ موجود ہیں جہاں وہ نہ مل سکتی ہیں تو بڑی درناک کفیت ہوگی برحال ان لمحوں کو برداش کر کے میں ان دونوں کا سامنا کرانا چاہتی تھی یہ تو بڑے سنسنی خیص لمحات تھے میں خود جس عجیب کفیت کا شکار تھی اس کے بارے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی تو مدو بابا کو اگر میں ابھی بھی بتا دیتی تو ساری باتیں بڑی مشکل ہو جاتی برحال تھوڑی دیر کے بعد شبیر احمد صاحب کی کار ایک خوبصورت سے بنگلے کے گیٹ کے پاس رکی اور پھر اندر داخل ہو گئی انہوں نے ہم دونوں کو اترنے کے لیے کہا اور پھر ہمیں ساتھ لے کر اندر چل پڑے مدو بابا کو انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا میں نے اس سنسلے میں کوئی زد نہیں کی پہلے امی کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا شبیر احمد صاحب کے ساتھ میں اندر داخل ہوئی ایک کمرے میں امی مجود تھی انہیں ابھی تک میرے آنے کی خبر نہیں ملی تھی میں کمرے میں پہنچی تو وہ حیران ہو کر کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد وہ مجھ سے لپٹ کر بلک بلک کر روئی تو اس طرح روئی کہ انسانوں کی کلیجیں پھٹ جائیں وکیل صاحب تو باہر نکل گئے تھے غالباً ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا امی مجھ سے لپٹی رہی اور رو رو کر حلکان ہو گئی میں نے بھی انہیں اپنے سینے سے خوب لپٹایا تھا اتنے دن جو کفیت ہم ماں بیٹیوں پر گزری تھی اللہ ہی اسے بہتر سمجھتا ہے امی مجھ سے رو رو کر کہنے لگی میری بچی یہ دن بھی تیری تقدیر میں لکھا تھا کہ تُو جیل جائے ہائے کیا کہنا ہوا تیرے ساتھ امی خود کو سنبھا لیے اللہ کا کوئی کام مسلحت سے خالی نہیں ہوتا میں جیل جا کر اتنی خوش ہوں کہ آپ سے بیان نہیں کر سکتی میرے الفاظ پر امی نے حیران ہو کر مجھے دیکھا رو رو کر ان کی آنکھیں سوج گئی تھی کیا کہہ رہی ہے تُو ہاں امی جیل جا کر میں جتنی خوش ہوں آپ کو بتا نہیں سکتی تیری بات تو میری سمجھ میں بلکل نہیں آ رہی جیل بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جا کر کوئی خوش ہو ہاں امی جیل جا کر ہمیں کھوئے ہوئے ابو مل گئے امی مجھے میرے ابو مل گئے ہیں کیا امی پر ایک بار پھر حیرت کا حملہ ہوا ہاں امی مجھے ابو مل گئے امی میرے ابو مجھے مل گئے یوں سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اگر مجھے میرے ابو ملتے ہیں تو میں ان مصیبتوں کو خاطر میں نہ لاتی کہاں ہے وہ کیسے ہیں وہ زندہ ہیں امی وہ بلکل ٹھیک ہیں مجھے نہیں پہچانتے وہ میں انہیں مدو بابا کہہ کر مخاطب کرتی ہوں مگر ہے کہاں آئیے میرے ساتھ کہاں آئیے نہ میں امی کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی امی شدید حیران تھی شاید انہیں میری دماغی حالت پر شباہ ہو رہا تھا لیکن مجھ سے زیادہ خوش اور کون ہو سکتا تھا آج ہمارا برباد شدہ گھر پھر سے آباد ہو رہا تھا میں امی کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی مدو بابا یا ابو شبیر احمد صاحب کے ساتھ بیٹھے باتے کر رہے تھے اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ابھی چند لمحات میں کیا ہونے والا ہے امی نے ابو کو دیکھا اور ابو نے امی کو مجھے تو بے شک وہ نہیں پہچان سکتے تھے لیکن امی کو ایک لمحے کے اندر پہچان گئے اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے رحمانہ انہوں نے حیرت بری آواز میں کہا وکیل صاحب کا چہرہ بھی حیرت کی تصویر بن گیا تھا آپ آپ انہیں جانتے ہیں لیکن امی کی دلزور چی خبری وہ آگے بڑھی اور ابو کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اس کے بعد ابو بھی بے اختیار ہو گئے تھے پھر انہوں نے حیرت بری آواز میں پوچھا یہ رخ میری طرف تھا تو امی نے کہا ہاں یہ آپ کی شیرانہ ہے بس اس کے بعد کے واقعات بیان سے باہر ہیں جذبات کے جتنے توفان نہ امرتے کم تھا اور تو اور شبیر احمد صاحب کی آنکھیں بھی آنسو برسانے لگی تھیں وہ اپنے اہل خاندان کے ہمراہ یہاں تھے سب اس طرح خوش ہوئے جیسے کسی بچھڑ ہوئے خاندان سے ملے ہوں بہت عالی ذرف انسان تھے کہنے کو تو انہیں سرکاری طور پر میرے لئے وکیل صفائی مقرر کیا تھا لیکن ان کے دل میں خدا مجود تھا اور جو اللہ سے واقف تھے وہ دوسروں کی خوشی میں ہمیشہ خوش ہوتے ہیں شبیر احمد صاحب اس طرح خوشیاں منا رہے تھے جیسے خود ان کے گھر کا کوئی مسئلہ نبٹ گیا ہو پھر اس کے بعد انہوں نے ہماری برپور مدد کی صاحب جائدات تھے ایک چھوٹا سا گھر ہمیں اپنے طور پر دے دیا ابو کو اپنے ساتھ انہوں نے ملازمت سے لگا لیا تھا اور انتہائی معقول تنخواہ مقرر کر دی تھی تاکہ ابو بٹکتے نہ پھریں اس طرح ہماری زندگی کو ایک نیا دور مل گیا تھا لیکن کوئی تین چار مہینے کے بعد کی بات ہے ہم اپنے گھر میں مطمئن اور مصروف تھے جو دال روٹی اللہ دے رہا تھا وہ کھا رہے تھے کہ ایک رات بارہ بجے کا وقت تھا اچانک ہی عجیب سی آوازیں گھر میں ابریں ہم سب حیران رہ گئے میں امی کے پاس بیٹھی باتے کر رہی تھی ابو بھی سامنے ہی موجود تھے اور بس سونے کے لیے اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ کوئی اندر داخل ہوا ہم سب اسے دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے تھے ایک بزرگ صورت انسان تھے سر سے پاؤں تک سفید لباس میں مبلوس سفید دیڑی سینے پر لٹک رہی تھی میں نے اور امی نے فوراں ہی پہچان لیا یہ اسی مسجد کے اموزن تھے جو ہمیں ویرانے میں ملی تھی اور انہوں نے ہجرے میں ہماری امداد کی تھی مجھے فوراں ہی شبان یاد آ گیا ابو نے کس قدر سخت لہجے میں پوچھا محترم آپ بزرگ آدمی ہو کر اس طرح بغیر اجازت کسی کے گھر میں گسائیں ہیں جتنی معافیاں کہو گے مانگ لوں گا اس وقت میں ایک سخت مشکل میں ہوں براہ کرم میری مدد کرو کیا مدد کرنی ہے مجھے آپ کی ابو نے پوچھا میں تمہیں بتاتا ہوں بزرگ نے کہا اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ فضا میں پھلا دئیے کمرے میں ایک دم دنسی بھر گئی سفید سفید دعاں جس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کے بعد جب یہ دعاں چھٹا تو ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسی شاندار جگہ دیکھا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے یہاں ایک مسہری پر شبان دراز تھا سوکے ہوئے ہونٹ اترا ہوا چہرہ آنکھیں بند ابو اور امی اور میں حیران رہ گئے تو بزرگ نے کہا دیکھئے مخترم انسان کی مدد انسان پر فرض ہے آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ اصل واقعہ کیا ہے اور بیٹی تم سے ایک درخواست کرتا ہوں تم ہی اسے ہوش ملا سکتی ہو جاؤ اسے ہوش ملاو شبان کی یہ کافیت دیکھ کر میرے دل میں نہ جانے کیسے کیسے جذبات امٹ پڑے تھے برحال مجبور ہو کر شبان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور اس نے آنکھیں کھول دی تم آ گئی شیرانہ تم آ گئی بات کی کہانی سناتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے بس یوں سمجھ لیجئے مختصر الفاظ میں بتائے دیتی ہوں شبان کو زبردستی ان کے والدین نے روک لیا تھا اور اس کے بعد مجھ تک نہیں آنے دیا تھا جس کی وجہ سے شبان سخت بیمار ہو گئے اور ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے پھر بزرگ نے مجبور ہو کر ہم سے رابطہ کیا اور اس کے بعد امی اور ابو کو سارے معاملات بتا دیئے نتیجے میں دنیا کا ایک انوکھا واقعہ ظہور میں آیا مجھے شبان کی تحویل میں دے دیا گیا ہمارے مسائل کو سامنے رکھا گیا تھا خاک و آتش کا مسئلہ تھا لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے آج میرا ایک خوبصورت گھر ہے اتنا شاندار کہ دیکھنے والے اس گھر کو دیکھ کر ایش ایش کرتے ہیں امی اور ابو خدا کے فضل سے حیات ہیں ہمارے گھر میں وردی میں ملازم ہیں خوشیاں ہمارے گھر کی گلام ہیں لیکن وہ انوکھا انداز آج بھی برقرار ہے شبان دن کی روشنی میں یہاں کبھی نہیں آتے رات کو مغرب کے بعد وہ پہنچ جاتے ہیں اور پھر صبح تک میرے ساتھ رہتے ہیں ہمیں بڑی فضیلت حاصل ہے شبان کے ذریعے ہم ہر دردمند کی مدد کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہمارے مرتبے اور رتبے کے قائل ہیں بس یہاں تک تھی میری کہانی اب شیرانہ کو اجازہ دیجئے خدا حافظ